ملکی سیاست میں ایک انتہائی اہم تبدیلی اور وہ تبدیلی ایسی ہے کیونکہ وہ دیکھ کے میں خود بھی حیرت ادھرہ جبکہ سیاست میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ذاتی جن کے اختلافات ہوتے ہیں جو ماضی کے حریف ہوتے ہیں بعد میں حلیف بن جاتے ہیں لیکن ایسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی آپس میں ملاقات اور جا کے ان سے ملنا اور ان سے بات کرنا اور اس ملاقات کو دوسرا نام دینا تو یقیناً یہ کل میں نے ایک عجیب چیز دیکھی جس سے یقیناً دو سیاسی جماعت کے جو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کی ان کے کارکنان کے لیے جو ایک میسیج ہے کہ آپ ذاتی اختلافات میں یا اپنے لیڈر کی محبت میں اس حد تک نہ جائیں کہ کل آپ کو جو اپنا تھوکا چاٹنا پڑے کل ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کی جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے کل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں اصد کیسر علی محمد خان بیریسٹر صحیف علی اور چند رہنماؤں کی جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے اس ملاقات کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے اتحاد ہو گیا ان سے اتحاد کرنے کے لئے راضی ہیں اصل میں یہ ملاقات جو کی گئی ہے وہ اس تناظر میں کی گئی ہے یا یہ جو باتیں کی جاری ہیں کہ اتحاد ہو گیا ہے وہ اس تناظر میں کی جاری ہیں کیونکہ مولانا فضل ایمان صاحب کچھ دنوں سے ایک بیان دے رہے تھے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ کا موقع ملنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں جو حصہ لینے دینا چاہیے اور تمام سیاسی جماعت جس کا جتنا ووٹ بہنگ ہے اس کو اتنا حصہ ملنا چاہیے تو اس سے تجویر دے کے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل ایمان صاحب سے ہمارا اتحاد ہو گیا ہے اگر میں گراؤنڈ ریالیٹی بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں میری ناکست جو اگرائے کہ مولانا فضل ایمان صاحب کا ایک تو بڑا پن ہے کہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رنوماوں نے ان سے ملاقات کی بات کی تو انہوں نے مولانا فضل ایمان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے رنوماوں نے کن کن الکاباد سے بکارا میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں بڑا احترام کا رشتہ ہے میرا مولانا فضل ایمان صاحب سے کیونکہ ایک جید عالم بھی ہیں اور ایک بزرگ بھی ہیں اور میرا ان سے ایک اچھا تعلق ہے اور ایک اچھی شخصیت ہے تو میں ان کے لئے وہ الفاظ استعمال نہیں کروں یہ پاکستان تحریک انصاف کے رنوماوں کے لئے کہتے ہیں دوسری طرف مولانا فضل عیمان صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کو فتنہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کے سہولتکار ہیں اور ان کے پاس یہودیوں کا پیسہ آ رہا ہے بہرحال یہ ایک ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات میں بتاتا ہوں بات میں کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اینڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے رنوانے کے کا اس پر میں آخر مانگوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل عیمان صاحب نے جو یہ ملاقات کی اور اس سے کیونکہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل عیمان صاحب کی دوریوں کو لے کے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید نون لیگ اور مولانا فضل عیمان صاحب کے درمیان جو ہے دوریاں بڑھ گئی ہیں کچھ ہیں دوریاں کچھ اختلافات ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو ان کا اختلافات ہیں کیونکہ میاں محمد نوازی صاحب نے جو ہے اپنے لیے جو ہے ریلیف لیا اپنی ڈیل کی اور مولانا فضل عیمان صاحب کی کئی بات نہیں کی مولانا فضل عیمان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو بھی سادھ رکھا جائے ان کو اپنے برابر میں رکھا جائے کیونکہ جب برا وقت پڑھا تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی جی تو مولانا فضل عیمان صاحب سر فیرس تھے اور سرورہ تھے پی ڈی ایم کے تو زیر سے بعد ایک تکلیف تو ہوتی ہے کہ ایک انسان جو آپ کو پر لے کے آیا آپ کو اس وقت میں سپورٹ کیا جب آپ کو ان کی بہت سکھ ضرورتی تو اب مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل عیمان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں مولانا فضل عیمان صاحب کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا یہ سب جانتے ہیں کہ کے پی کے میں جو پختون آبادی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات دے کر یا باتیں کر کے مولانا فضل عیمان صاحب سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ ٹھوٹا ہے کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کو تو اگر موقع ملا بھی تو بہت مائنر سا ملے گا اور اس طرح سے ان کو اکثریت نہیں ملے گی اس طرح سے ان کو ووٹ نہیں پڑے گا اس طرح سے ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل عیمان صاحب نے سوچا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے ملاقات کر کے جو ہمارا کچھ نراز ووٹر ہے پکتون ووٹر ہے جو جے یو آئی کو کسی زمانے میں ووٹ دیتا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا تھا اب اگر ان کے پاس آگے چل کے الیکشن میں اگر ان کے پاس موقع نہیں ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا آگے سامنے امیدوار نہیں ہوگا وہ تمام ووٹ بینک جو ہے جے یو آئی کو مل جائے گا تو یقیناً مجھے یہی لگتا ہے کہ مولانا فضلیمان صاحب نے ہو سکتا ہے یہ سوچ کے ان سے ملاقات کی ہو یا ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ اب جو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع ملنا چاہیے تو ایک اچھی بات ہے مولانا فضلیمان صاحب کے لیکن میرا جو ناکست رائی تھی مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضلیمان صاحب اپنا جو نراز ووٹر ہے پکتون ووٹر ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جو ہے مولانا فضلیمان صاحب ملاقات کی اور اب جو ان کے ایک دوسرے کے درمیان جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان جو ایک دوسرے کو جو یہ القاباس سے نوازتے تھے اور جو ان کے درمیان جنگ جاری تھی سوشل میڈیا پہ وہ شاید اب تھم جائے گی اور مولانا فضلیمان صاحب کو اس سے بینفٹ ہوگا دوسری طرح پاکستان پیوز پارٹی بھی نراز ہے اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چاہتی ہے یہ نہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف سے محبت ہے بلکہ پاکستان پیوز پارٹی نے کہہ دیا کہ عمران خان کے بغیر اگر پی ٹی آئی کے بغیر اگر الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن قبول نہیں ہوگا تو کس طرح سے کس تنادروں میں نے بات کی یہ انہوں نے کی جو مجھے لگتا ہے میری ایک ناقص ہے ایک تو پاکستان پیوز پارٹی کو میسیج دیا گیا ہے کسی ذرائع سے پتا ہے جو میں نے پچھلے اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ پاکستان پیوز پارٹی کو سندھ سے مائنس کنے کی کوشش کر رہی ہے تو بہرال اگر وہ آلائنس بنتا ہے تو آلائنس تو کامیاب نہیں ہوگا میں پہلے بہتا چکا ہوں کہ پاکستان پیوز پارٹی کو منص جو کرنے کی کوشش کی جائئے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیوز پارٹی کو سندھ سے مائنس کی جائے گا اگلی حکومت بھی سندھ کی پاکستان پیپس پارٹی ہوگی کیونکہ اگر گرینڈ لائنز بنتا ہے تو پندرہ سولہ جماعتوں کا گرینڈ لائنز کچھ ازاد امیدواروں کو ملانا کچھ ازاد لوگوں کو ملانا تو یہ گرینڈ لائنز چلے گا نہیں اور ان سے سندھ چلے گا نہیں کیونکہ اتنے سارے دھڑے ہوں گے تو پھر فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وزیراعلا کس کا کون سی وزارت کس کو دی جائی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس کو مائنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پنجاب کی میں بات کروں تو پاکستان پیپس پارٹی اس لیے چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاب الیکشن لڑے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاب بلکل مائنس ہوگا ہی تو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو اکثریت لے لے گی اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی جات ہوگی تو کے پی کے پنجاب تو اور اپنا بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کچھ نشست لے گی اس سے پاکستان مسلم لیگ نون پہ جو ہے پریشر بلٹ اپ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر سی بات پیوس پارٹی کے بعد آئے گی اور ان سے تحاد کی بات کرے گی تو یہ تھوڑی سی کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ پاکستان پیوس پارٹی کسی نے چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے اور جی ایو آئی کے مولانا فہدور ایمان صاحب کی جو کل ملاقات ہوئی بعد میں جب ملاقات کے بعد اصد کیسر صاحب جب باہر نے کہا تو میڈیا کے لوگوں نے ان سے گفتگو کی تو اصد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم صرف جو ہے مولانا فہدور ایمان صاحب کے خوش دامن کا انتقال ہوا ہے تو ہم اس کی تازیت کے لیے ہیں تو ہمارا یہ کے پی کے اور ہماری روایت ہے ہمارا کلچر ہے کہ جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے کے جاتے ہیں تو اصد کیسر صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کوئی سیاسی بات ہوئی یا آپ کے کوئی سیاسی معاملات ہوئی الیکشن کے حوالے تو اصد کیسر صاحب نے کہا نہیں ابھی ہماری کوئی بات نہیں اور ہم نے سیاست پر کوئی بات نہیں کی ابھی ہم تازیت کے لیے تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اکیا چیئرمن صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن ان کی نالج میں ہے کیا مولانا فضل عمان صاحب کی آیادت کے لئے ان کے پاس جو تازیت کے لئے آئے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہم سب کی مرضی تھی اور پی ٹیئی چیئرمن عمران خان صاحب کو بتاؤں سے پھر سوال کیا کہ کیا آپ دوبارہ ملاقات کے لئے آئیں گے تو انہوں نے کہا اگر چیئرمن صاحب کی جادت ہوگی تو ہم دوبارہ بھی ملاقات کے لئے آئیں گے تو اینڈ میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف سے مل کر اور ان سے اتحاد کر کے الیکشن لڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل عمان صاحب جو ہے پی ٹیئی سے کسی طرح بھی اتحاد کریں گے یا اتحاد کریں گے بلکہ دیکھ لیجئے کچھ دنوں میں جو ہے مولانا فاضر ایمان صاحب کی جو ہے میاں محمد نوازشی صاحب سے ملاقات ہوگی اور دوبارہ جو پوزیشن تھی پی ڈی ایم والی وہ دوبارہ باہر ہو جائے گی کیونکہ میاں محمد نوازشی صاحب جو پہلے ہی اتنی تکلیفیں اور پریشانی اٹھا چکے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے مزید دشمن پیدا ہوں تو اب کچھ دنوں میں میاں محمد نوازشی صاحب جو ہے مولانا فاضر ایمان صاحب سے ملاقات کریں گے اور جو ایک افائیں جو چل رہی ہیں کہ جی وائی اور پی ٹی آئی کا اتیاد ہو گیا ہے یہ تمام افائیں بھی جو ہے دم توڑ جائیں گی انشاءاللہ مزید خبر اور نئے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے جات دیجئے اللہ حافظ